سورت مرسلات مرسلات میں جی کے فرما بردار ہے نا بیہن بے فرمان انہیں بے فرمان انجلائے رب تعالیٰ کے نتیجے بدھائے وائے ارسال کے بواہی کہیں کہ چلے جیوں شروعا چلے رب تبارک وطلہ حوام جو قسم کہے وائے المرسلات عرفہ قسم آہے انہیں ہواوں جو جے کہ قرار ساں ہلنگڑا اللہ ہم کے مقلے تو عرفن متتابین یہ کبھی جے پتھان آرام ساں دھولنگڑا ہواوں ہوا نرم خوشگوار ہلنگیار جہنسا مخلوق جا توقعات وابستہ ہوندائیں اے منافع جی امید ہوں دیا نیہ و سندو بارش تھی دی گرمی لہن دی آرام تھی دو یہاں ایڈیا ترہا ساں تو کھن جی آبادی انہیں کھاں پووری سخت ہوائی دیا توفان تو مانو انہیں میں وری داؤں کا ناہم رب تعالیٰ دنیا جو آخرت جو مثال ایڑو دنو کیترائی راکمہ ان جن کے مانو فلال مفید انہیں فیتو تصفر کرے انہیں انہیں ونی ونی امیدو تو رکھے پر جن قیامت قائم چھین دی انہیں کم جنتی جو اصلی روپ میں ظاہر تھی دو خوفناک سورت پیدا تھی دی تو مانو پہنجے انہیں گال کھاں پناہ دھوندہ مثال تو رہا حدیث سری میں کی کوئی تکو شخص ہوں دو ناغ ہوں جے گنز میں ویڑ جیویں دو دادو سخت وردو ہوں دو این پانجی مندھی ہیں جے مہاں جے آدو کربی ہیں دو وہ ہنکے چکہ پائیں دو یہ اوزو یہ اوزو ہو بھی لحظہ متائے وشادہ قائے چکہ ہنکے پائیں دو پانجے لنگانساں آئیں باچھوں بھرے ودا چکہ ہنکے وہ ہنکے پٹھنے جی کوشش کر دو جان چھن مجی ہو چن سا انا کنزکہ انا مالکہ ماں تو کی تھان ماں تو جو مال تو ہیڈی محنت تکلیر سامو کے گرد کہے ہو اوہ آیا ماں والمرسلات ارفہ فالعاصفات اصفہ مجوئے رہی شاروا ہواوں کہیں خوش وندر وری پوج زورسان جھوٹو دائی سٹین دڑ آسفات آسف چہبا ہے سٹن کے آسفان منا زورسان سٹین دڑ اے دی طرح دنیا جے جہان میں کم انسان کے خوش گوار وندر ڈاڈا پر پو اوہے شہیوں سب انسان جے لائے بجائے اے دے نفیجیں امید جے نقصان جے اکلو رستو پیدا کرے ہوئے جن یہاں مانا رب تبارت وطالہ انن حوان جو گویا کا سمکھے وناشرات نشرا اوہ بھائرنواریوں اتھارے کرے ککرن کے کھنی کھنن دیکھڑے ملکہ کھن بے ملکہ کے پہنچائیں اوہ جاتے جاتے پہنچائیں اللہ جے حکمہ ساں انہن جہے سے آر جے کی نصیب میہ وصن آبادی چین فلفار کا فرکا خووری کا سماہ ہے انہن جو جے کے انہن کے چیرے تقسیم کندڑ فرکا مانا توزی این تقسیم نککرن کے اوہے ہواں پھاڑے چیرے اکڑے پاسے کھاں بے پاسے لینین جے کو حصہ ہوتے گھر جے وہ اترو اللہ جو کو مسابہ کی بے پاسے ہوا جی خاص کیفیت یہاں آہے تشین جے اثرات کے پنچے کو لنتے کھنی پکھیڑے خوشبو کے پکھیڑے بدبو کے پکھیڑے اجزاء لطیفہ کھنی انہن کے اڑائے بنیے اکڑے ہندہ کھاں بے ہندہ تے پہنچائے غرص و جمع و تفریق ہوا جو خاص ہو آئے یہ اکڑے نمونو آئے آخرت جے نقشے جو جاتے حشر نشر دین دو مانو کیترا ججی ویندہ کیترا جدہ تیندہ جے کہ کیترا عمل آیا انہن کے وارد کھنی اچھے ہنن جے آمال نامے میں وجہی اچھے پہنچائے اللہ تعالیٰ فرمائے تو اچھے پہنچائے 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 سبنی کے گھنچائے فالفارقات فالقا فالملقیات ذکرہ حوام دکھا سبنی کے لئے فالملقیات ذکرہ پوبری لاہیندر ذکرہ کے القا ملقیات القائم کی القا منزلات حیط لاہیندر ذکرہ کے ذکر اثر قوی ذکرن اثر قوی انتو ہے اتنا سوار ذاقے میں ماندے رزکن میں اثر قوی رکھن در گال قابل ذکر ذکرن مانگ گال قابل ذکر منہ اوہی ہواوں انساناں بیٹو قابل ذکر گالی ہوا نہیں دیوائیں میہ بارشوں آبادیوں ہکریہ گال آئین بی گال فرشتن جیجے کرنے کا چہری مٹھ جے اللہ جی قرآن کی کھڑی اندر این چی پہچائیں اندر انہاں دی شاید یہ کسو عذرن او نظرن الزام آئین جیلا یا بھو این خوف دکھارن جیلا رب تبارک و تعالی جا حکم آکام لہی دا کافرن تے الزام تھی لو جو انہاں بے فرمانی کئی جن جی جنگی قسمت انہاں ایمان آن دو انہاں یہ خوش بختی تھی شاہ ساجن لکھن تھا جی کوئی الہی کلام آئے امر آنہی آئے اقائد ہیں احکام ہیں یہ سب اچھی تھا یہ سب انسان جی حجت کے پورے کنجل آئے ہیں جی آمال جی جی کا باد پر سیتے ہیں وقت کو بشخص اللہ جی آلو ایہو عذر نہ کرے تم اُن کے خبر نہ پئی مانا انہاں سب ہی نہیں کی یہ گاہل معلوم تھے تو اللہ آج فرما برداری میں یو کم چلا جگرہ کہیں شاہ سخان کا گاہل کو چھوے دیتا تو جو ہے کم کہے سچھو انہیں سوالہ جی جواب ہمیں ایم چیئی سکن دوتا ہے اللہ آج حکم آدھن کرے قیم ایم چی سکھوے اللہ تعالیٰ فرمایتا ہے جی کتہاں کے باعدوں کریں جنویو چامت آخرت حساب کتاب جزا سزا یہ این دو یہ بین دو کونہ یہ سب شئیوں شاہد انہیں گاہل جیوں نتیجے خیض آہن تیہ تہاں جی زندگی جی کا انہیں حادثات واپعات ہواوں نے ککرنے سلنگاہن او بھڑنے رزق بارش میہ حکم آکام عمر نحیہ عقائد وغیرہ سانجے کا بھرے لے زندگی آئے یہاں ضرور کو ہکڑو مکیو آنی دی وہ آئے قیامت جو نہیں ہے انہما توہ دونہ لوا پہ وہ کھڑو مکیو آنی دو پیزن نجو متومی سائی جہے وقت میں ستہرہ تمس کیا ویدہ اے زہب زہو ہا روشنی مرنجی گم تھی بندی بے نور تھی بندہ اے زہ سمہ او فوری جد اے زہر آسمان پھاریو بندو چیریو بندو ستہرہ بے نور تھی اندہ آسمان پھاری بندو فوری جد اے حدثت شکا کوہا چیر اپنے جہزہ اپنے پھاریو بندہ اے دی کے فیر تھی بندی جو آسمان میں چیرہ اپنے پھاریو بندہ ویدہ جبال و نصفت اے جب اللہ جہاں وقت میں اڈایا بندہ نصف چے بواہے اجزا کے اڈایا پھاریو دزک کر چرنو اے جب اللہ دزک آیا بندہ ویدہ رسول اکتت اے جہنے رسولاں جو وقت مکرر تھی وے دو اگر کوئی جہاں وقت آؤوہ نہ رہے ہر کو پھنجے امت سنگر رب العزت آلو اچھی پھنجے حادری لائے بھی ہے وقت رسولاں جو بھی تھی وے مکرر لائی یومن اجلت اکتت یا وقتت نبا اواک یم دسان لائی یومن اجلت کہلے دیہ جلائے دھرد نہیں ویہی یہ سوال پیدا تھی دو سوال تھی دو لیومن فسل ان فیصلے جنیہ لائے دھرد لائے جانو تھا تو یہ جو کہ امورہ سب چھا جلائے ہویا انہی فیصلے جلائے ہویا جو ان کہا جی آدو آئے واہی اما آدرا کمیام الفسل نبی توانا کے چھا خبرات کہڑو آئے دیہ فیصلے جو وہ فیصلے جو دیہوں ان دو ویلو یومن اجلل المکذبین خرابی ہون دی تہنیہوں کورے کندرم کے جی کہ اللہ جے حکم آکام کے ٹھوکرائن تھا انہ جلائے عذاب ہون دو انہ کی عبرتنائی اگیوں کو مکیتریوں سالات کیوں مارے کپائیں انہ لکل اولین سو من اتبہ ہم الاخرین کو پوئیوں لگایا ایسے انہیں جے بیا قضالک نفر بالمجرمین ایڈی طرح کندہ ہی مسان گناہ گارن دوہار انسان منکرین قیامت سمجھن دا ہاتے دی ساری دنیا یا قادر ختم تھی دی کیر پہ ویسا ہو کرتے آدمی بیق وقت مریویں دا نسل انسانی نابود تھی ویں دو دوزخیں عذاب وغیرہ جا جے کہ خوف ہے ان سے انہیں فرزی چوندہ ہویا انہیں جو اللہ تعالیٰ جواب لینوں اگر یہ قوموں کے اتنی اتباہ ہوتی میں ہوں انہیں مجھا کو موجود آجے ہیارا تہاں کے ختم کرنے میں بھلا کیلی دے رہا تہاں کرے یہاں گال کا ایڑی کان ہے جو تہاں چاہو تو یہ طرح مہنو کارے گیا اگر کارے گیا اگر وڑا وڑا زمانہ وڑا مضبوط مانوں وڑی طاقتوں حکومتوں قضار کے نفع بل مجرمین ایڑی طرح ساں دو آر ایڑ ساکندہ ہوں ایڑی یوم ایڑی للمکذبن خرابی آئے انہیں لیوں کودے کندر انجلہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کے تنبیہ جی طورتیں وری وری توانے جی کے قیامت جی آمد کے جٹلائیں دہا کودوں کندہا وہ ایک دم فنا تھی ویدہ آئے مجرم و بیت وقت گرفتہ آئے فی سزا تھی مستوجب تھی ویدہ یہ حالت تھی پوندی اللہ تعالی فرمائے تو اَلَمْنَا خُلُقُمْ مِمَّا اِمَّئِينَ فَجَالْنَا فِي قَرَارٍ مَّكِينَ الَا قَدَرٍ مَعْلُومٍ اسا تاہاں کی کونوں پیدا کیوں یہ تذکیر آئے مکذبین بکبِ قدرتِ اللہ اللہ آجے قدرت کے کودے کرنوارا فی رب تدار تلہیتِ تذکیر تھی نصیت تھی یاد کریو تاہاں کی پیدا کونوں پیسے مِمَّا اِمَّهِينَ بِي قَدْرَ پَانِمَا مَهِينَ بِي قَدْرِ اِحَانَتْوَارُمْ فَجَلْنَا فِي قَرَارٍ مَّكِينَ مِمَّا مَهِينَ بِي قَدْرِ اِحْانَتْوَارِ اَسْتَوَارُمْ سناعقل بنائے ہو یاد فری انہیں کے پیدا کرنہ کے بعد ان Argent حفاظت جو سامان کے موجود فَجَلْدَ رَسْؤنَوْ فَجَلْنَا فَجَلْنَا فَجَلْنَا، فَجَلْتَوَارْهِ اندازوں کیے اسے ہی نہیں مل قادرون کو اسے سٹھو اندازوں کے اندر آئیں ہر شیخ کے پورے اندازوں میں پیدا کریں ہی نہیں وَاَلَىٰهَ تَحِنِيُوا اُنْ جَلَىٰ جَكِئِ قُلُوکَ لِنْهَا لِنْهَا لِنْكَ حَرَبْنَا جَلِلْ عَذَا كِفَاتَ شَاہَسَا نَا کہیں اسے زمین کے کفات منا تزم بازو حبازن ہکبے میں ویڑ دیونے القفت الزم والجمع منا شاک گلدہی ویڑے کو کرنو تو کیا جیرہ رہن تا زمین رجمتوں موہ رہن تا اندر ون بشانمتوں پاروں ہیں اندر فلہ بشانمت ہے بس جہن اندر یہ کفات جیمانہی آئے اللہ سے جانے پہ جی مراد کے زمین کے سام کیے جمع کندر شایو سے جو سبینی کے گرد کندرہ ہوتے آیا نو امو آتن جیرہن وہ ان کے سبینی کے گرد کرے پہ جی سینے میں رکھے تاس اکران کے متھوں بھی حالی بینکے اندر جائے جو نہیں کیا بیسان جی گدرت اللہ تعالیٰ تا فرمائے ان جی طرح سا ان کے سام پکانو لینوں وَجَلْنَا فِي عَرَوَاسِيَسَا انہیں میں بوجھ بار اب دا سا جبلہ شام خواب آلیات اوچھا جبلہ ثوابت مضدود وَسْقَنَا كُمَانْ فُرَاتَا اے پیاری اسے تو ہاں کے پانی میں ٹھوکی ان جا لائنہ بارو پانی انہیں کے فرات سے پاڑ وزنی انہیں جائیں جو پیجیویات زرہ جنبش کانو وَرِ زمین تے پانی جا چشمہ جاری کیا سے جبل سخت پانی نرم وَهَن دو وَهَن دو تہاں دہلے ہو چی اللہ تعالیٰ انہ حقیر زمین میں پہنچے قدرت جائے متضاد انداز رکھا انہیں میں رندو دینا موت حیاتی سختی نرمی ہاں سے مٹھی کوری سٹھی کسی اہری طرح نجاتیں حلاقت عجیب کے سنو جائے نظارہ ربط اور حیات حیاتی جا موت جا بقاہ جے سامان جا اسواب سب فرام کیا اللہ جو قدرت ہو نعمت ہو انہیں سبینی کی کیب تو جھٹلائے وَهَلِي يَوْمَيْزِ جَلِ الْمُقَزْبِينَ پُورِ کَنْدَرَنْجِلَا وَهَلَا ہے تہنی جے کہ یہاں کاغال نظار سمجھن ترے شاکھوں ہیں جے سردے جے سجے ہیں جے خبی تویے تو کرا سیدار حساب اکھاں فارغ تیر چین تا یہ مانو انجھ دو ہاتھ میں رہدہ ایمان دار مانو نیک کردار عرش عظیم جے سائے میں ہوندہ آرام سا ہوندہ سائے و ہننکر ہوندو ہننکر ہوندو و جہنم جے دو ہیں جے سائے ہوندو دو ہیں جے تیزے تند تکلیف جے سائے ہوندو جے میں مانو صاب نکن زبی ہیں جے غو دے ہوندو عرش جے سائے آرام دو یہاں ازی سلاس شاک شاکھ دار توی شاکھوں شاکھ چے با شاکھوں لا زلیل نکی انہیں میں سائے ہوندو گھروں و لا یونی من اللہب نکی بچائیں دو یہ بھن کھاں باہر جے تپشیں جی بھی گرمی کھاملہ بچائیں لیں آچھے جو کم ہوندو آیا تو کج آرام تو یہاں گال کھاں نہیں آرام کھوندو جہنم جو جی بھیوں گرمیوں انہیں میں اندیو پہنے جو دھوندو ہی انہیں باہر جو پاتھے انہا ترمی بشارن قلقہ کسر یہ اچھلی دو پہو چنگن کے جہریوں ماریوں ودا ودا بنگلہ آئیں ماریوں اہری چنگن پہ یوں اڈران دو انہیں جہنم بجائیں کالانی انہیں جہری ہو دی جہران ماں مار لائیں ماریوں یہاں بدا تو انہو جمالتن سفر جو انہاں اٹھا ہے نکرہ تکی رنگا جا جمالتن سفر اٹھا تکی رنگا جا کسر سا تشبیح بلندیا میں اٹھا سا تشبیح آتا ہے یہ محلہ ہیں مارن کے برابر وہ جو نہیں ہو ترکی پہنچوں تو پہو چنگن اٹھا جہران وہاں ترکا ہوا کرے پہنچوں یہاں دیکھا مانا ماں کل آتا ہے مانا پہری تا وہاں جاں چل گا جہران دی جہنم اولا بوسو تے ایڑو بڑو ہوتا جوڑ دے کڑو بانگلو ماری آوڑو پہ جہنم ترکی پہنچوں تو پہو چنگن جہران ترکا ہوا سفر جمانہ سفر ازداد کھانی اور اب کارے اٹھا کھپ جانا ہے کاری ہوں جو پر زردی رمائل صحاف پھکیوں نہ یہاں مانا بھی کئی سنس ویلوی یوم ازرلو کزبی کرا بھی آئیتا ہے یہاں کورے کندرن جو آئے ہم جو حشریو تھی ہزا یوم اللہ ینتقون یوم اللہ ینتقون وہ نہیں ہے جو کوئی نگل آئے نگل آئے نہ سکتا ماشر جلی مختلف مواتن آئے ہیں کن جائن تے گل آئیتا کن تے نگل آئیتا کہیں جائن تے زبان نگل آئیتا کتھے واری پانا زبان بند ہوندی ازوہ گل آئیتا جو متشاہد السنتم و ارجلوم کتھے واری زبان پیر شائدی دا یہ مختلف مقام ہیں ہزا یوم الفصل ہی آئے فیسل جلی غیلو یوم اللہ ینتقون جمانا کم اسان تاہاں کی گرد کہو اگن کھیلی گرد کہو سب نہیں کہکا میدان میں آن دو آئے او بری الگ کرے فیسل بودھائے ہو حلی تے آئے بھشار جی میدان میں فینکانا لکم کہے دن جی اتھاو کا پالیسی فکیدون کو اسان سان کہے ہو ہا پالیسی کجان بان چھڑای لے جو کو ہیلو حوال ہو جی تعمت کرے ہو مشور و صلاح کا اللہ رسول جی و قرآن جی برخلاف مجلسوں کرے این تاہاں اٹھاہ اٹھائے نبی اسان دین اسان مخالفت کا دا ہویا دین داراں کے عزیتوں تکلیفوں دین جلائے پہ جو سازشیوں بنائیں دا ہویا اللہ تعالیٰ تاہاں فرمائے تاہاں ہیتے کچھ کرے لکھارے ویلو یوم ازل المقذب پوڑے کندران جلائے جیان نمجبا ہے ویلو بھی تو کچھ نہیں جلائے کرے ہو یا نجات کرے ہو نجات جلائے کا کوشش کرے ہو آخرت جی عذاب کھنپانا کی سلائے ہو ان المتقین بے سک پرہزگار فی دلالی وکیون سائے میں ہوندہ این چشمن نہر میں ہوندہ ان کے آرام ہوندہ پرہزگار مانو جی کبھی جمع تھا جن دنیا جی اندر اللہ جی خوف رکھے رب سے تعلق قائم کے ہو اللہ کے یاد کے ہو فرما برداری کہی ان المتقین فی دلالی وکیون سشمن اور وہاں کیا این میوہ انہیں اشتہون جی کہ کھادہ پیتا قائم کلو اشرب کھاؤ پیو انیاں مزیسا بما کنتم تعملون چوتاں عمل کردا ہوا انہیں کرے چوتاں عمل کردا رہا انہیں عامال جی بدلے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ کہ اوڑا عمل کیوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کھڑیتے بجھا اللہ تعالیٰ دین کے نشر کیوں عدالت کے قائم کیوں انہیں قضاء لکنجر محسنین اسانے کو قارم کی ایڑا بدلہ دیں جائیں انہیں مقابلے میں ویلی یومائی دل المقاظمین جے کے کورو کندر انتر جلا ویلائے مرخبات بھی زندگی جا منکر انہیں جلائیو خلو وطمتو انہیں مقاظمین خیچے سے کھاو پیو تہاں جی زندگی جو مقصد دے تروہا قلیل انتھو رو مقصد انہیں کو مجرمون تہاں دوہا ریا ہے چند دنی ہاں تہاں پہنچے زندگی جو بہار لٹے وٹو اللہ جا تہاں مجرم میں دوہا ریا ہے تہاں جلہ حب سدوان مجید لی فتوہ اچلی آئے سوہان کھائی پیوٹو پوڑے کندران جلہ بہلا ویڈا قیل الہم رکو جنہیں ان کے چہے ونجے تہاں رکو کہو لائیر کرو رکو نہ پہ کرن مانا نماز وارن سکر نماز نہ پڑھن اللہ جا عام احکام انہیں جے سامو جھکن یا یہ مانا کریس نہ پہ جھکن کہ جے بابا خدا جے آلو جھکو اللہ جے حکم اکی منیو سر تسلیم خم کریو لائیر کرو مقصد انہیں جروں کو کھا دو پیتو ہو اہری جماعت جانور جی ہندائی نہیں ہے کھا دو کائن اہری قسم جی جماعت بیکار آئی جن سے مقصد صرف دنیا جو جمنافی حاصل کرنا ہو جائے ویلی یو میں جلی المقذبین کوڑے کندر اندلائی تینی بیلا جے کہ اکام الہی جے سامو سرنکا جو کائن فو ای حدیثیں باد ہو یو منون انہا اللہ تبارک و تعالی جے گا آل کھاں پو بیکیڑی گا آلہ ہے جہاں 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 سے ایمان آنی دو قرآن پاک جے کتا ہاں کے بدھائیوہ انسانیت دے نجات جو سبق بینوہ دنیا آخرت دے ترقی جو فیصل و بدھائیوہ تا ہاں کے انہاں سے کہاں پو بیکیڑی گا آلہ جہاں 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 ایمان آنی دو ایک روئی رب تبارہ تعالی جو کتاب آجو ورکیامت ہے کو بھی کتاب نہیں دو نکو حکومی دو جہاں جہاں منتظر ہو جہاں ایتے صورت مرسلات